السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم کی تندرستی نماز میں ہے دن کی طاقت تلاوت قرآن میں ہے دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے روح کی راہ درست سریکھ میں ہے اللہ جب کسی کو مسکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کی لئے ایسے اسواب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نزاعت کا ذریعہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تو ہارا گھر تم کو سمائے رکھے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنے غلطی پر رویا کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو قیامت کے دن جب اس کا عمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس میں کبھی نہیں کی ہوگی وہ پوچھے گا یارب یہ نیکیاں کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری قیبت کی یہ نیکیاں ان کے قیبت کرنے سے تجھے ملی ہے اللہ تکلیف نہیں تقوی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخص کو دیکھا کہ دو آدمیوں کی بیچ میں ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے لوگ نے عرض کیا اس نے نظر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ فعبہ تک پیدا چل کر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اپنی جان کو تقلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے اسے کہو سوار ہو کر جائے لوگوں سے مانگنے کی کراہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سمانگنے والا سخص مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوست کا ایک ٹکرہ بھی نہ ہوگا حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلان جی ہر بیماری بھی دوا ہے سوائے سام کی میں نے عرض کیا یہ سام کیا ہے فرمایا کہ موت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص گصہ اس وقت بھی جائے جبکہ وہ اپنا گصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جس بھول کو چاہیے اختیار کر لے جمانہ کو برا مت کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیب پہنچاتا ہے جمانہ کو گالی دیتا ہے حالانکہ جمانہ تو میں ہوں میرے ہی قبضے قدرت میں تمام اموار ہیں میں رات اور دن کو گردس دیتا ہوں حضرت سیدنا عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ذنب میں ایک نہر ہے جسے رضب کہا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور سہد سے زیادہ میچھی ہے تو جو کوئی رضب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز وزل اسے اس نہر سے سراب کرے گا سبحانتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا نماز کے باعث گناہ گر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بندہ نماز کیلئے کھرا ہوتا ہے تو اس کی تمام گناہ اس کی کاندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ روحویہ سزدہ کرتا ہے تو اس کی گناہ گفتے جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جو سخص مجھ پر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا گندے زبان میں بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عیش رضی اللہ تعالیٰ نہا کیا تم یہ کبھی مجھے بری یا گندے زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو قیامت کے دین وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بورے ہوں گے جنہیں لوگ علیدہ کر دیں ان سے کلارہ کرنے تاکہ ان کی فحض جبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں حدیث مبارک آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلمان و خدا نے جن بات تو کی تم کو عزازتی ہے ان کی کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے ان کو بے تکلیف کرتے رہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں دھوکی باس داخل نہیں ہوگا نہ احسان جتلانے والا اور نہیں بخی کیسے بول جاؤں یہ بات کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فضحالی اور کسادگی کا انتظار بھی افضل ترین عبادت ہے ایک سخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈاکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سامنے ڈاکار مطلو اس لئے کہ قیامت کے دین سب سے زیادہ بھوکا وہ سخص ہوگا جس دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے اے اللہ سکر کرنے والا دن ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما آمین حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا برائی کا موعدہ کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے تکلیف و سبھگایا نہ کرو یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کیلئے آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندے کی جو دعا اللہ کی حمد و سنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ساتھ پہنچتی ہے وہ صرف قبولیت پہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا گیوت کا غفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے گیوت کی ہے اس کے لئے تم مخفرت طلب کرو فخر دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹ کے تو سمجھ لے کہ یہ گناہ ہیں لہٰذا اسے چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس سخص کے لئے ہلاکت اور بروادی ہے جو جھوٹھی باتیں بنا کر دوسروں کو ہسائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بڑے بھائی کا حق چھوٹی بھائی پر ایسا ہے جیسے کہ باپ کا حق بیٹی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے افضل صدقہ ہے روٹھی ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی جیورت مند انسان کے لئے اسی فارس کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا زبان کا صحیح استعمال نیک وقتی اور غلط استعمال بدبختی ہے ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموسی سے زیادہ خوبصورت ہو رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے امیر المومنین حضرت علیہ السلام نے فرمایا سبر کے بعد آپ اپنے آپ کو کامیابی کی مبارک دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خانوسی ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے سک اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے اللہ بہتر کرے گا لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا بے سک حضرت بلال حفظی یہ عزق تھا کبھی عید پر کپرے نہیں سلوائے مگر جب وقت بھی سال آیا کپرے بنوائے سلما لگایا فال بنائے کسی نے وجہ پوچھی تو کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے دعا مانگتے رہو کمکی ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ میں ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں کمکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے